اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وخلال اکتتم من لسانی یفقہ قولی ربی زتنی علمہ ربی زتنی علمہ ربی زتنی علمہ شیر نمبر پانچ کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے میں پڑھائی کر رہی ہوں شیر نمبر پانچ کی تو ہی نظر آتا ہے ہر شیع پہ محید ان کو تو ہی نظر آتا ہے ہر شیع پہ محید ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا دیرا تو سب سے پہلے حلیلوغت کی طرف آ جاتے ہیں اس شیر کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ عزیز طلبہ آپ کو سامنے سلائٹ پر نظر آ رہے ہیں محید، قابض، رنج و مصیبت، دکھ یا، تکلیف، گلہ، شکوہ تو اب آ جاتے ہیں اس شیر کی تشریح کی طرف اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اثار نظر آتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو لوگ کسی مصیبت پریشانی یا دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی اس مصیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ باہت ذات ہے جو ان کے دکھ کا مداوہ کر سکتی ہے ہمیں احساس ہے کہ ہم پر آنے والی پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش ہے اور مصیبت کی اس گڑی میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و مددگار ہے اور وہی اس پریشانی کو دور کرے گا قرآن کریم میں اشارہ باریٰ تعالیٰ ہے جب ان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے آتے ہیں اور اسی کی طرف سے اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتی ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے اور بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوڑ کر جانا ہے تو علام اقبال نے کیا ہو کہا ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو خرج آئی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کبھی کبھی مصیبت بیش دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ازمائش کے طور پر کبھی کبھی کوئی مصیبت بیشتا ہے تو بجائے اس پر ہمیں واویلہ کرنے کے بجائے رونے دونے کے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انہی ازمائشوں کے ذریعے آزماتا ہے تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ صرف اور صرف جو مصیبت ان تک پہنچتی ہے جو مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ اس مصیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب شیر نمبر چھے کی طرف آج آتے ہیں افاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری افاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گر گر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا ہرے لوگت پہ آج آتے ہیں افاق دنیا مہک خوشبو سبا صبح کی چھنٹی ہوا صبح کی جو ہوا شلتی ہے اس کو سبا کہتے ہیں اب آج آتے ہیں تشریع کی طرف اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور ابت تک رہے گی اس شیر میں شیر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صبح کے وقت کی اہمیت بیان کی ہے شائر کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کا جو منظر ہوتا ہے وہ بہت پر اثر اور پرکشش ہوتا ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوسری بات جو اس شیر میں بیان کی گئی ہے وہ ہے دنیا میں اللہ کی مہک دنیا میں اللہ کی مہک سے عزیز طالبہ کیا مراد ہے یعنی کہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو صبح کے وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے حتیٰ کہ جوش ملی آبادی نے تو یہاں تک کہا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی کہ ہم جیسے اہل نظر آقل اور دانش لوگوں کو اگر ہمیں حق کا ثبوت دوننا تھا تو ہمارے لیے حق کا ثبوت صبح کے وقت میں موجود تھا تو رسول کو اگر ہم عقل کر لیتے یعنی کہ ہم عقل و دانش رکھتے تو ہمارے لیے صبح کے وقت کی بہت زیادہ اہمیت تھی رسولوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی قرآن قریب میں بھی اشادہ بریوتالہ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پدائش میں اور رات اور دن کی آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں امیر مینائی نے کیا کہا ہے عزیز طلبہ دیکھتے ہیں لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ پردوں میں چھپی ہوئی ہے لیکن جو لوگ عقل اور ان کی جو عقل رکھتے ہیں جو لوگ اہل دانش ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ ان پردوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو دون لیتے ہیں اور جو لوگ عقل و دانش نہیں رکھتے جن لوگوں میں عقل نہیں ہے اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی سو نشانیاں بھی دکھا دی جائیں تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو دون سکتے ہیں ایسے لوگ عقل و دانش سے بلکل خالی ہوتے ہیں وہ عقل و شعور نہیں رکھتے شعر نمبر سات کی طرف آج آتے ہیں ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگے بیان حالی ہے سب سے جدا تیرا تو ہرے لوگت پہ آ جاتے ہیں بول بات لیکن یہاں پر شعر مراد ہوگا ٹکرا کے چھو کر رنگے بیان بیان کرنے کا انداز جدا الگ یعنی منفرد اب عزیز طالبہ تشریح کی طرف آج آتے ہیں اس شعر میں مولانا عطاف حسین خالی کہتے ہیں کہ میرے بات کرنے کا جو انداز ہے وہ سب سے منفرد ہے یہی وجہ ہے کہ جو میں شعر کہتا ہوں وہ ہر کسی کے دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے لوگ اس سے اثر لیتے ہیں اور میری کہی خوئی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں کیونکہ میرا جو بات کہنے کا انداز اتنا دلکش اور خوبصورت ہے کہ میری کہی خوئی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے اور لوگ اس سے بہت اثر لیتے ہیں تو اس شعر میں شاعر نے سند تا اللہ کا استعمال کیا ہے تو عزیز طالبہ سب سے پہلے سمجھ دیتے ہیں کہ سند تا اللہ کیا ہوتا ہے تو تا اللہ کا جو لعظ ہے وہ آلہ سے نکلا ہے اور آلہ کا مطلب بردر تو جو شاعر حضرات ہیں وہ اپنی شاعری کو منفرد سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے جو بہتر سمجھتے ہیں اس کو سند تا اللہ کہتے ہیں اور شاعری میں یہ ایک وصف کے طور پر کام کرتی ہے یہ جو سند ہے وہ شاعری میں وصف کے طور پر کام کرتی ہے اس کا مقصد جو شاعر ہے اس کا غرورت تکبر بلکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ شاعری کی ایک صفت ہے تو اس صفت کو سند تا اللہ کہتے ہیں جس میں شاعر اپنی شاعری کی تاریف کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے منفرد اور علاق سمجھتا ہے تو ایک شاعر نے بھی کیا حوب کہا ہے دونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کی نہیں نایاب ہیں ہم جو یاد نہ آئے بول کے پھر اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم علامہ اقبال نے بھی کیا حوب کہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اس کے پر تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ اڑنے کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے